اسلام علیکم ویلکم ٹو میرا اردو ٹیوب چینل ویپرز آج جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے احساس امرجنسی کیش کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا امدادی پیکش شروع کیا گیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس حوالے سے انفرمیشن کلٹ کر رہے ہیں خاص طور پر یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کافی ایسی ویڈیوز ملیں گی جن میں مختلف آرہا لوگوں نے دی ہیں اور اکثر اس میں ایسی ویڈیوز ہیں جو فیک ہیں جن میں مس انفرمیشن دی گئی ہے لوگوں کو تو دوستو میں نے سوچا کہ میں نے ایسے تو پہلے بھی کچھ ویڈیوز ڈالی ہیں احساس امرجنسی پروگرام کے حوالے سے جو یقیناً آپ نے دیکھ لی ہوں گی لیکن جو ابھی آج کل جو کرنٹلی مسئلہ آ رہا ہے اس حوالے سے وہ یہ کہ جو لوگ اہل ہیں اور ان کو میسج بھی آ گئے ہیں اہل ہونے کے لیکن جب وہ پیسے لینے جاتے ہیں احساس کاؤنٹر پر تو وہاں پر ان کے بائیومیٹرک ویریفائی نہیں ہوتے اور ان کو منع کر دیتے ہیں پیسے نہیں دیے جاتے یا کچھ ایسے افراد ہیں جنہوں نے جا کے اپنے بائیومیٹرک اپ ڈیٹ بھی کرا لیے ہیں لیکن پھر بھی جب وہ دوبارہ جاتے ہیں امرجنسی کیش ہیلپ ٹیسک کے اوپر تو ان کو وہاں پر پیسے نہیں دی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے تو فنگر پرنٹس ابھی تک اپ ڈیٹ ہی نہیں ہوئے ہیں تو اس طرح کے کچھ مسائل ہیں اور ظاہر ہے کہ جو بھوڑے افراد ہیں خاص طور پر ان کے فنگر پرنٹس تو مشین پر ویسے بھی نہیں آتے کیونکہ ان کی جو لائنز ہیں انگوٹھے کی وہ مدھم ہو جاتی ہیں تو یہ کچھ پرابلمز ہیں جس حوالے سے گورنمنٹ نے کچھ ضروری اعلانات کیا ہے جو میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کروں ابھی جون سے کچھ نیا سسٹم بھی سٹارٹ کیا گیا ہے تو وہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اہل ہیں تو آپ کیسے پیسے لے سکتے ہیں تو یہ ضروری اعلان بقاعدہ دیکھیں یہ جو میں انفرمیشن آپ کو دے رہا ہوں یہ اخبارات میں بقاعدہ اس کا ایڈ آیا ہے تو یہ ایتھینٹک انفرمیشن ہے یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں پہلی چیز جو ہے انگلیوں کے نشانات کی بائیومیٹرک تزدیق نہ ہونا تو جن لوگوں نے ایٹ ون سیون ون پر ایس ایم ایس کیا تھا اور ان کو یہ آ گیا تھا جواب کہ جی وہ اہل ہیں اور ان کے مسائل تھے فنگرز تزدیق نہیں ہو رہی گی تو ان کو کیا کرنا ہے تو اس میں دیکھیں صاف لکھا ہے کہ جن افراد کو ادائیگیوں کے لیے انگلیوں کے نشانات کی تزدیق کے مسائل دربیش ہیں وہ اب نادرہ کے دفاتر جائے بغیر متعلقہ بینکوں کی نامزد شاخوں سے امدادی رقوم وصول کر سکیں گے پنجاب سن اور بلوچستان میں حبیب بینک اور خیبر پختونخواہ گلگت بلدستان اور ازاد جمعہ کشمیر میں بینک الفلا سہولیات فراہم کریں گے ایسے تمام افراد کو مالی امداد کی وصولی کے لیے ایٹ ون سیون ون سے دوبارہ ایس ایم ایس بھیجا جائے گا یہ بڑھ کام کی چیز ہے کہ دوبارہ ان کو ایس ایم ایس آئے گا جس میں بینک کا نام پتہ اور تاریخ درج ہوگی آپ سے التماس ہے کہ ایس ایم ایس و محصول ہونے کے بعد ہی متعلقہ بینکوں سے رجوع کریں ادائیگی میں آسانی کے لیے آپ اپنا شناختی کارڈ اور موبائل فون ساتھ لے کے جائیں تو جناب آپ کو وہاں پہ اپنا ایس ایم ایس دکھانا ہے اپنا موبائل فون شو کرنا ہے اور بینک سے پیسے آپ لے سکتے ہیں بینک الفلا سے آپ کو دوبارہ سمیسے جائے گا کہ جی آپ جا کے لے دیجئے ٹھیک ہے لیکن اس میں تھی کہ محاصلہ یہ ہے کہ پہلے آپ کی انٹری ہونی چاہیے یعنی کہ بائیومیٹری ایک دفعہ آپ نے چیک کر وہاں پہ کاؤنٹر پہ دینے ہوں گے اگر وہ نہیں آ رہے آپ کے تو ہی آپ وہاں پہ جو سٹاف ہے اس کو آگے فورڈ کرے گا جو مین ڈیٹا بیس ہے اور وہاں سے پھر آپ کو دوبارہ سمیسے آئے گا کہ جی آپ بغیر فنگرپرنٹس اپ ڈیٹ کرائے پیسے بینک سے جا کے لے لیں ایک تو یہ مسئلہ کال ہو گیا دوسری جو چیز آئی ہے اپ ڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر والدین خاوند یا بیوی اہل ہیں مگر وہ وفات پا چکے ہیں تو اس صورتحال کے پیش نظر مرہومین کے لوائقین کی سہولت کے لیے اپیل دائر کرنے کا طریقہ واضح کیا گیا ہے جو کہ درزل تین مراحل پر مبنی ہے نمبر ایک مطالقہ یونین کانسل کے چیرمن سے مرہوم کے نام کا وفات کا سارٹیفیکٹ حاصل کریں یعنی کہ آپ جو فور ایزامپل آپ کے والد کے نام پر پیسے آئے ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کا پہلے تو آپ کو آئی ڈی کارڈ کینسل کرانا ہوگا یعنی کہ ان کا پھر ڈیش سارٹیفیکٹ بنوانا ہے آپ نے کمپیٹرائز ڈیش سارٹیفیکٹ یونین کانسل آفیس سے اور اس کے بعد آپ نے ان کا شناختی کارڈ کینسل کرانا ہے نمبر دو پر یہی بات لکھی ہے کہ مرہوم کا وفات سارٹیفیکٹ اور شناختی کارڈ لے جا کر نادرہ دفتر میں جمع کرائیں تو نادرہ والے اس آئی ڈی کارڈ کو کینسل کر دیں گے اس پر یعنی کہ ایک ٹیگ لکھتا ہوا آ جاتا ہے کہ یہ دیو ٹو ڈیٹی کارڈ کا کینسل ہو گیا ہے اور پھر وہ اس کی انفارمیشن جو ہے وہ احساس پروڑام کو فورڈ کریں گے تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ جو دوسرا اہل شخص جانے کی کہ اگر والد مر گیا ہے تو والدہ کے نام پر جو پیسے ہیں وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے اور پھر وہ جا کے پیسے ریسیب کر سکتی ہیں تو نادرہ میں جا کے انفارمیشن دینی ہوگی نمبر تین پر ہے نادرہ سے محروم کے شناختی کارڈ کی تنسیخ وفات کا تزدیش ودہ ریجسٹریشن سارٹیفیکٹ ہمرا لے کر بی آئی ایس پی کے تحصیل دفتر سے راج رجوع کریں تحصیل دفتر کی معلومات اس لنک پر دیکھی جا سکتی ہیں یہ برکل وہی بات کہ آپ نے جو آئی ڈی کارڈ ہے اسی تنسیخ یعنی کینسیلیشن کے بعد جو ہے وہ لے کے جانا ہے مطالقہ اس سینٹر پر جو بی آئی ایس پی سینٹر ہے یا احساس سینٹر جہاں سے آپ کے پیسے ملتے ہیں وہاں سے جا کے آپ پیمنٹ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی دشواری ہو رہی ہے کہ آپ کا وہ سینٹر کہاں پر ہے تحصیل دفاتر تو وہ اس لنک پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں www.pass.gov.pk اس کے بعد جو اپڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ لوائقین کی اہلیت کا میار مندرجہ زیل ہے اگر بیوی یا خامن بھی حیات نہ ہو تو سب سے بڑی غیر شادی شدہ بالغ بیٹی جو ہے وہ اہل ہوگی یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اس کے علاوہ غیر شادی شدہ بالغ بیٹی نہ ہونے کی صورت میں سب سے بڑا غیر شادی شدہ بالغ بیٹا ہے جو ہے وہ اہل ہوگا تیسری چیز میں یہ ہے کہ بالغ غیر شادی شدہ بیٹے یا بیٹی کے اہل ہونے کی صورت میں اپیل کے لیے ان کا بے فارم بھی درکار ہوگا مسکورہ بالہ لوائقین کا اندراج ہمارے ریکارڈ میں ہونا لازم ہے بس صورت دیگر خاندان امداد کا اہل نہیں ہوگا یعنی یہ ناظرہ کی جو ڈیٹا بیس ہے اس میں ریکارڈ ہونا لازمی ہے اس کے بعد ہے لوائقین کی اہلیت کی تزدیق ہونے پر ان کو 8171 سے SMS کے ذریعہ دائیوں کی تفصیلات سے مطلع کے جائے گا جو میں نے ابھی شروع بتایا جب یہ ساری اپڈیشنز ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہی آپ کو دوبارہ سے 8171 سے میسج آئے گا ایک اور چیز جو امپورٹنٹ بتا دوں آپ کو کہ اب 8171 کی سروس کام نہیں کر رہی ہے اگر آپ اس پر اپنا آئی ڈی کا نمبر ڈال کے سینڈ کریں گے تو آپ کو ریکلائن نہیں آئے گا یہ سروس بھی بند کر دی گئی یہ حال بتا یہ سروس والے جو ہیں خود آپ کو SMS کریں گے آپ کے اپڈیشن کے بعد تو وہ چیز ویلیڈ ہے اچھا انہوں نے یہ مینشن بھی کر دیا ہے نوٹ میں کہ آپ کی کرونا سے حفاظت کی پیشن حضر ادائیوں کے پیغامات 8171 سے مرولہ وار میچے جا رہے ہیں تاکہ ادائی مرافع پر حجوم نہ بن تو اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ کے پاس میسج دیر سے آ رہے ہیں پینڈنگز ہیں وہ اہل تو ہیں لیکن ان کو پیمنٹ وصول کرنے کا جو میسج ہے وہ بہت دیر سے آ رہا ہے کیونکہ ایک دم سے میسجز نہیں پھیجے جا رہے ہیں تاکہ رش نہ لگے حجوم نہ بنے تو تھوڑے تھوڑے کر کے میسجز آ رہے ہیں مزید انہوں نے ایک ہیلپ لین بھی بتائیے اپنی اگر آپ کوئی اور کنفیشن ہو تو آپ اس ہیلپ لین پر بھی کال کر سکتے ہیں 080026477 یہ بیسکلی بی آئی ایس پی والوں کا ہیلپ لین کا نمبر ہے لیکن احساس پروگرام جیسے کہ میں نے بھی پہلی ویڈیوز میں ہی بتایا تھا کہ اب بی آئی ایس پی کو ہی کنفرٹ کر کے احساس کفالت کا نام دے دیا گیا ہے تو ان احساس پروگرام کے جتنے بھی جو زیلی پروگرامز ہیں ان سب کے رابطہ نمبر یہی ہے 080026477 اس ہیلپ لین پر آپ کال کر کے مزید معلومات لے سکتے ہیں تو یہ تھی موپلیشنز جو ابھی میں نے آپ سے شیئر کی جو ابھی فرسٹ جون سے لاغو ہو چکی ہیں اور اپورتیز سے احساس امیجنسی کیش پروگرام پہ کام ہو رہا ہے تو اگر آپ نے بھی میسج کیا ہوا ہے اور آپ کو اہل کا میسج آیا ہوا ہے تو آپ بے فکر ہو جائیں آپ کو پیمنٹ ضرور ملے گی پیمنٹ کہیں نہیں جائے گی بس یہ جو دو تین اپڈیشنز آئی ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھئے گا تو آج ٹکے لیتے نہیں تھانکس و ووچنگ میرے اور دیو ٹیپ چینل ٹیک کیر اللہ حافظ